جھنگ پنجاب پاکستان کے ایک عاشق رسول کے بیان کو اپنے انداز میں خداستاً پیش کیا جاتا ہے امی جان طویل عرصے سے علیل تھی ان کی شدید خواہش تھی کہ میں کسی طرح گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤں اور صدر جاؤں امی جان کو دعوت اسلامی سے بے حد پیار تھا انہوں نے اخراجات دے کر مجھے با اسرار باب المدینہ کراچی بھیجا اور تاقید کی کہ عاشقان رسول کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رحمتوں کی چھماچم برسات کے اندر تربیتی کورس کرنا اور میری شفایابی کی دعا بھی مانگنا الحمدللہ عز وجل میں نے باب المدینہ کراچی آ کر تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہوا امی جان کے لئے خوب دعائیں بھی کی فراغت کے بعد جب گھر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ تربیتی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاوں کی برکت سے میری امی جان صحت یاب ہو چکی تھی الحمدللہ عز وجل تربیتی کورس کی برکت سے میں نمازی بن گیا اور مدنی محول سے بابستگی نصیب ہوئی سنتوں کی خدمت اور مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا میری تمنا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد دعوت اسلامی کے مدنی محول میں رنگ جائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت ہے امی کو میسر اب صحت کی سعادت ہے فیضان مدینہ میں آنے ہی کی برکت ہے خوب اور بھڑی مجھ کو سنت سے محبت ہے صلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی عدام محمد